سبسکرائب آر چینل اور پرس بیل آئیکن اور پرس بیل آئیکن ویڈیوز، ناتز، بیانز، ایچٹرہ نحیتی قبل قدر سامعین و ناظرین حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں کے غروں میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں شامل فرمایا اللہ کا بڑا احسان ہے شکر ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک مذہب اسلام، مذہب حق، اہل سنہ والجمعہ پر قائم و دائم رکھیں میں آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر وقت کے لئے حاضر ہوا ہوں اس لئے کہ موجودہ حالات میں والدین بچوں کے تعلق سے بہت سارے مسائل میں گریفتار ہیں بچوں کے مسائل میں والدین بڑی پریشانیوں میں آج کل گھرے ہوئے ہیں بہت سارے والدین اپنے بچوں کے معاملات کے سلسلے میں اس سوچ وچار میں ہیں کہ بچے کیسے ٹھیک بنے، اچھے بنے لیکن میں مختصر الفاظ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ بچے جہاں اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں والدین کے قلوب اور دلوں کے وہ اتمنان و سکون ہیں وہیں اگر بچہ صحیح راستے پہ نہ چلے تو یہی بچہ والدین کے لئے وبال جان بنتا ہے یہی بچے، یہی لڑکے اور لڑکیاں والدین کی پریشانیوں کا ایک ذریعہ بنتا ہے البتہ بچہ کیا بنے اس میں زیادہ رول اور اس میں زیادہ جو دخل ہے وہ والدین ہی کا ہوتا ہے کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے یولد علا فطرہ یعنی ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت سے مراد فطرت اسلام یعنی دوسرے لفظوں میں ہر ایک بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے ہر ایک بچہ موحد یعنی توہید والا ہی پیدا ہوتا ہے البتہ اس بچے کو پھر کوئی والدین یہودی بنائے کوئی نصرانی بنائے یا مسلمان بنائے یہ والدین ہی پر ہوتا ہے اس کا انحصار والدین پر ہوتا ہے یعنی حضور نے فرمایا والدین ہی اس بچے کو پھر یہودی یا نصرانی یا مسلمان بنا دیتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاف ارشاد ہے کہ بچہ کو کیا دیکھتے ہیں یہ والدین میں ہیں ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدبختی کی وجہ سے والدین تو صالح ہوتے ہیں لیکن کسی بچے کا اپنا نصیب بد ہوتا ہے اس کا بدبختی اس پر گالب آجاتی جس کی وجہ سے وہ گمراہ کے والدین اچھے ہوتے ہیں البتہ اکثر جو دیکھا گیا ہے پنچانوے فیصد سے زیادہ اگر ہم غور کریں سماج میں دیکھیں اگل بگل میں ہم غور فکر کریں مشاہدہ کریں تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ والدین کی جو بے علمی یا ان کا صحیح راستے پر نہ ہونا یا ان کی جو ناتجربہ کاری ہے اس کی وجہ سے والدین کے جو بچے ہوتے ہیں یا بچیاں ہوتے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں تو میں ارز کر رہا تھا والدین جہاں ایک طرف نعمت ہے وہیں یہی بچے ایک طرف والدین کے لئے وبال جان بھی بنتے ہیں تو سارا انہی سار بچے کی تربیت پر ہے چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بچے ریحان ہیں انہیں فول ہے دنیا میں فول ہے اللہ تبارک و تعالی کا خود ارشاد ہے سورة القحف میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہیں یعنی اللہ نے اس کو زینت قرار دیا ہے لیکن زینت انسان کی خوشی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے زینت جو بھی چیز ہوتے ہیں اسے انسان کو ایک اتمنان ملتا ہے خوشی محسوس ہوتی ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے جب یہ زینت اتمنان کا ذریعہ ہے خوشی کا ذریعہ ہے تو اللہ نے بچوں کو زینت قرار دیا ہے تو یہ زینت والدین کے دل کا اتمنان کیوں نہ بنے تو پتہ چلا کہ شاید کہیں والدین کی کوتاہی کی وجہ سے ہی یہ زینت ایک زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے یہی اتمنان گہر اتمنانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے جہاں بہت ساری وجوہات ہیں وہاں مختصر میری گزارش یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا آغاز بچپن سے کرنا ہے بچے کو نیکی اور اچھائی اور برائی کا امتیاز اور اس کی پہچان بچپن سے کروانی ہے ہمارا کیا ہوتا ہے والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت میں بچے بگڑ جاتے ہیں ہم نے اکثر دیکھا ہے ہمارے پاس مسائل آتے رہتے ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے کسی والدین کے تین بچیاں ہوتی ہیں یا چار یا دو بیٹیاں ہوتی ہیں پھر ان کے پاس ایک بیٹا آتا ہے تو بیٹا چونکہ لڑلا بن جاتا ہے دو بیٹیوں کے بعد تین بیٹیوں کے بعد یا چار بیٹیوں کے بعد کسی کو بیٹا مل گیا ہے بڑی خوشی کا معاملہ ہوتا ہے اب اسی خوشی اور اس بچے کو زیادہ محبت دینے کی وجہ سے جب بچہ وہ چلنے فرنے کے لائق ہو جاتا ہے یا تھوڑا بڑا ہو جاتا تو زیادہ لڑ اور پیار اور محبت ملنے کی وجہ سے اس بچے کو تربیت کرنا بھول جاتے ہیں صرف محبت دیتے رہتے ہیں محبت دیتے رہتے ہیں تو اسی میں وہ بچہ بگڑ جاتا ہے اسی لیے جب کوئی بھی چاہے یہ چار بیٹیوں کا ایک لڑکا جو ہوگا چار بیٹیوں میں ایک بھائی وہ ہوگا یا عام کسی کے پاس ایک بچہ ایک بچی ہوگی یہ ہر ایک کے لیے میری یہی گزارش ہے والدین ہی کا جو رول ہے کردار ہے بچوں کو سمارنے میں سنبالنے میں زینت بنانے میں یا اپنے دل کا اٹمنان بنانے میں اپنی آنکھوں کی تھنڈک بنانے میں سارا روح یہ والدین ہی کا ہوتا ہے یاد رکھے آپ اگر والدین ان کو صحیح راستے پہ لے جانا چاہے تو وہ جا سکتے ہیں اگر والدین ان کو بگاڑیں گے تو وہ بگڑ جائیں گے اب آپ کا سوال ہوگا کیا مہون کرنا ہے والدین کو تو بس میری مختصر سی گزارش ہے بہت سارے بچے بہت سارے والدین شکایات میں ہیں بچہ مانتا نہیں ہیں حالانکہ بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے والدین آج ہی سے کہہ دے کہ یہ مانتا نہیں ہے یہ بڑا تیز مزاج کا ہو گیا ہے یہ ایک بہت بڑا گمبیر اور بہت خطرناک مسئلہ ہے بچہ پانچ سال کا ہے چھے سال کا ہے دس سال کا ہے اور والدین نے آج ہی ہتھیار ڈال لیے ہیں کہ میرا بچہ میری بات مانتا نہیں ہے اور میرا بچہ تیز مزاج ہے یہ برطن پھینک دیتا ہے یہ پتھر پھینک دیتا ہے یہ وہ چیزیں کرتا ہے یعنی والدین نے ایک معصوم اور چھوٹے بچے جس کی عمر بہت کم ہے اس کے سامنے ہی 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 ڈال لی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ والدین اس نے ساری زندگی سمجھو برباد کر ڈال لی ہے کہ جو ایک بچے کی تربیت نہیں کر پاتا ہے جو بچے کو سمارتا نہیں سمارتا نہیں لیکن اب آپ صاحب کا سوال یہ ہوگا اسی لیے میں آپ کے سامنے یہ چند منٹوں کے لیے حاضر ہوا بہت ساری پریشانیاں ہیں آج کل والدین کے جو بچے بگرتے جا رہے ہیں اور سماج میں بچے چھوٹے ہونے کے باوجود بھی والدین کا عدب نہیں کرتے ہیں والدین کی بات کو مانتے نہیں ہیں والدین کی ہر بات کو ٹال دیتے ہیں چاہے بیٹیاں ہوں چاہے بچیاں ہوں آپ دیکھ لیجئے آج کا معاملہ میرے آنکھوں کے سامنے اور آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں آئے دن بڑی پریشانیاں ہوتی جا رہی ہے گریلوں معاملات بگرتے جا رہے ہیں تو لیکن میں سب سے پہلے گزارش کروں گا والدین کہیں گے کہ میرا بچہ میرا کیوں نہیں مانتا ہے اس میں ایک بات میں یہاں بہت اہم آپ سے گزارش کرنا چاہوں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بچے میرا نہیں مانتے میرا کیوں نہیں مانتے آپ تھوڑا پہلے غور کر لیجئے کیا جس طرح آپ چاہتے ہوں آپ والدین جتنے بھی ہیں جس طرح آپ چاہتے ہوں کہ میرا بچہ میرا ماننا چاہے میری بات پہ چلنا چاہے میرا حکم ماننا چاہے جس طرح میں کہوں اسی طرح بچہ چلنا چاہے یہ تو ایک باپ اور ماں کا تقاضہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ میری مرضی کے مطابق چلے میرے حکم کے مطابق چلے میرے حکم کے مخالب نہ کرے لیکن میں والدین سے مہدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا جب آپ ایک بندہ ہونے کے ناتے اپنے بچے کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں کیا تیرا خالق جس نے تجھے پیدا کیا ہے جو تیرا رزق دیتا ہے جو تجھے پالتا ہے جو تیرا رب ہے جو تیرا مالک ہے جو تیرا موت و حیاء رب ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا ہے کیا اس رب کی مرضی نہیں کہ میرا بندہ میرا تابع ہو جائے میرے تابع بن جائے یا اس رب کی مرضی نہیں کہ میرا بندہ میرے حکم کے مطابق زندے کی گزاری یہاں ایک بہت اہم بات ہے سب سے پہلے اسی کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے والدین کہیں گے بچہ میرا مانے اور خود اپنا جو والدین جو ہوں گے وہ اللہ کا نہیں مانیں گے وہ خدا کی فرما برداری نہیں کریں گے والدین کہیں گے کہ میری بیٹی حیاء والی بن جائے اور خود بے حیاء بن جائیں کہ اللہ اور رسول کا حیاء نہیں کریں گے اور والدین کہیں گے کہ بچہ میری بات مانے لیکن خود اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے ہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز ادا کرو ہم پڑھتے نہیں ہیں جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو یاد رکھ لینا جس گر میں نماز نہ ہو اس گر میں اتمنان نہیں بچے صحیح راستے پر چلنے والے نہیں ہیں بچوں کی صحیح تربیت ہونے والی نہیں ہیں یہ اہم چیز ہے اپنے بچوں کو ذہن دے دو پہلے دن سے ہی کہ تیرا کوئی خالق ہے تیرا کوئی پیدا کرنے والا ہے تجھے دنیا میں کسی نے لائیا ہے اور کسی مقصد کے لیے لائیا ہے تجھے دنیا میں فضول گوئی کہ فضول کاموں کے لیے نہیں لائیا اللہ فرماتا کیا تم گمان کرتے ہیں ہم نے تمہیں بیکار بنا ہے خبردار ایسا نہیں ہے ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اب آپ غور کر لیے جائے جب والدین بندگی سے موہ موڑ لیں گے بندگی اللہ کی بندگی نمال سے گھر میں تلاوت نہیں گھر میں پاکری نہیں ہے گھر میں سنتوں کی بات نہیں ہے گھر میں شریعت کی بات نہیں ہے گھر میں بچوں کی تربیت کا معاملہ نہیں ہے گھر میں فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کی بات نہیں ہے گھر میں حسن حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے گھر میں صحابہ کا ذکر نہیں ہے گھر میں اولیاء اللہ جنہوں نے ہمیں مسلمان بنایا ان کی باتیں نہیں چلتی ہے گھر میں مغربیت آگئی ہے گھر میں غیر مسلموں اور ہنود و یہودوں کے بے حیائی داخل ہوتی جا رہی ہے اور اسی ماحول میں ہم اپنے بچوں کو پالنے اچھا بنانے کی کوشش کریں گے یا اچھا بنانے کی سوچیں گے یہ ایک احمقانہ سوچ ہے لہٰذا میری سب سے پہلی گزارش یہ ہے جب آپ سوچتے ہو کہ میری بات میرا بچہ مانے اللہ کی بھی مرضی ہے کہ میری بات میرا بندہ مانے تو سب سے پہلے آپ اپنے غروں میں نماز کا ماحول بنا دو جب آپ نماز کا ماحول بنائیں گے اور انشاءاللہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا دیکھا ہوگا جب والدین نماز شروع کر دیتے ہیں ازان کا ٹائم ہو گیا آپ اپنے کام کو بند کر لیے جب ازان ہو گئی آپ متوجہ ہو جائیے اپنے بچوں کو ذہن بنا دیجئے بچپن سے بڑے ہو جائیں گے تو یہ بگڑ گئے تو پھر ان کو سوال نہ سوال نہ راستے پہ لانا بڑا دشوار ہوگا لہذا بچپن سے ان کو اچھا ہی طرف لے جائیے کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں جب آپ کے بچے کو سکول جانا ہوتا ہے کیا کبھی بچہ یہ انکر کرتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا جب کرے گا بھی تو والدین ڈانٹ دیتے ہیں مڑے بہایڑ دیتے ہیں کہ نہیں جانا ہے جو کوئی بڑی بہن ہوتی ہے وہ بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ نہیں جانا کسی بھی صورت میں جانا ہے خود کپڑے پہنوا دیتے ہیں یونے فارم لگا دیتے ہیں بوٹ سوٹ لگا دیتے ہیں ٹیپن ہاتھ میں اور کتابیں کتابوں کا بستہ اس کے پیچھے لگا کر کے روڈ پر اس ساتھ لے کر گاڑے میں رکھ دیتے ہیں تو اب آپ خود دیکھ لیجئے آخر کار بچہ تیار ہوئی جاتا ہے مجھے تو جانا ہی پڑے گا بہانے بھی کبھی پیسہ مانگتا ہے کہ انہیں مجھے دے دو میں جاؤں گا مجھے ووکر میں جاؤں گا تو والدین دیتے ہیں تاکہ بچہ کسی بھی طریقے سکول کو جائے تو اسی طرح ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے بچوں کے لئے دنیا کو آباد رکھنا دنیاوی زندگی خوشحال بنانا یہ والدین کی اہم ذمہ داری ہے لیکن اس سے بڑی اہم ذمہ داری بچوں کو نیک بنانا ہے اس نیک بنانے میں آپ کے دو فائدے ہیں دنیا دار بناوگے تو دنیا دار ہی رہیں گے بس اس میں ایک فائدہ ہے دنیا آپ کی آباد ہو جائے گی معاملہ خطہ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا جو بچہ دوسری دنیا دار ہوگا وہ والدین کا عدب کرنے والا نہیں ہوگا وہ والدین کے ساتھ بات کرنے میں عدب و حیاء اور احترام کا لحاظ نہیں کرے گا اور اس کے دل میں والدین کا عدب و احترام نہیں رہے گا مگر یہ بات آپ یاد رکھیں جب آپ بچوں کو دیندار بناوگے اس میں دو فائدے ہوں گے آپ کے ایک تو بچے کی آخرت آباد ہو جائے گی دنیا تو خوشہ رہے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے والدین کے وفادار بنے گئے اپنا گھر خوشحال بنے گا ہر ایک پریشان ہے گھر میں سکون نہیں ہے گھر میں اتمنان نہیں ہے اس کی خاص وجہ یہ ہمارے گھروں میں دین نکلتا جا رہا ہے لہٰذا تربیت کے تعلق سے میں یہی گزارش کروں گا آپ گھروں میں تلاوت قرآن پاک شروع کر لیجے اور گھروں میں نماز کا آغاز کر لیجے یہ سب سے پہلے دو چیزیں بڑی اہم ہیں ان کی آپ شروعات کر لیجے انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم وقتاً فوقتاً چالو رکھیں گے جاری رکھیں گے تاکہ والدین کی جو شکایات ہیں کہ جو بچے بگڑ گئے ہیں ان کو صحیح راستے پر لانے کا ہمارا جو ارادہ ہے اس میں وہی نیت ہے اور جو چھوٹے بچے خاص کر رہے ہیں ان کو صحیح راستے پر صحیح ٹریک پر ہم کیسے لے جائیں گے انشاءاللہ عزوجل ہر ایک مسئلے کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی سی لیے ہیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے بے شک تمہیں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ حضور کی زندگی میں ہے لہٰذا کون سا مسئلہ ہے جس کا حل نہیں ہے اسلام نے ہر ایک مسئلے کا حل ہمیں دیا ہے لیکن اصل میں ہم اسلام نہیں پڑھتے ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے ہمارے والدین کی اصل جو ہم جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ والدین ناتجربہ کار ہیں والدین کو تربیت کرنے کا صحیح ڈھنگ نہیں ہے تو میں اس بات پر آج کا یہ مختصر عنوان ختم کروں گا وہ یہ کہ ایک بات آپ یاد رکھیں بچے دو چیزیں ہی ذہن میں رکھ لیے نمبر ایک بچے کو بچپن سے ہی برائی اور اچھائی کا ذہن دے دیجئے بچے چھوٹے ہیں ضرور چھوٹے ہیں لیکن اگر بچے نے کبھی غلطی کی چھوٹے ہیں ابھی یہ مکلف نہیں ہے ابھی ان پر شریعت کے احکام لاغو نہیں ہے لیکن تربیت کے لئے ضروری ہے اس لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب سات سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی طرف رجحان دے دیجئے تو پتہ چلا کم از کم سات سال جب بچے ہو جائیں تو یہاں سے تربیت کا آگاز ہو جاتا ہے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات سال جب بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم دے دو ابھی مارنے کی ضرورت نہیں نماز چھوڑے گا تو پٹائی کرنے کی ضرورت نہیں برا بلا کہنے کی برا بلا کبھی کہنا بھی نہیں چاہے لہذا دھانٹ پٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہی ذہن رہ لیے کم از کم حضور نے سات سال تک چلو بچے چھوٹے ہیں کھیل کود کرتے ہیں کرنے دو لیکن اس درمیان میں بھی آپ لحاظ رکھیں کبھی بچہ کوئی غلط قدم اٹھا ہے تو اسی وقت اس کو ٹوکے اس پر بولئے کہ یہ غلط ہے جب آپ بچے کو بولیں گے نہیں بچپن سے یہ بات غلط ہے یہ بات غلط ہے یہ بات غلط ہے تو وہ کیسے سمجھے گا غلط ہے جب آپ بولیں گے نہیں یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح تو اس کو ذہن میں کیسے بیٹے گا کہ یہ بات صحیح ہے یہ بات غلط ہے اب آپ دیکھ لئے چھوٹے بچے بھی ہوتے تین چار سال کے اب آپ ان کو جب آپ کو بھی بولتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے ہم نے تجربہ کیا ہمارے گروہ میں بھی بچے ہیں چھوٹے ہیں میں آپ کو یہ اس بچی کی مثال دے دوں گا کئی بار یہ بڑے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ گناہ ہے یہ مت بولو لہذا جب اس کو پہلے دن سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ گناہ ہے وہ آپ بھی تجربہ کر لیے چھوٹے بچوں کو بولیے یہ چیز غلط ہے ان کو بولیے یہ چیز صحیح ہے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کیونکہ بچہ صاحب ذہن ہوتا ہے صاحب دل ہوتا ہے جو بھی بات آپ کہیں گے فوراں کیج کر دی فوراں اس کے دل و دماغ پر نقش ہو جاتی ہے لہذا آپ یہ چیزیں دو چیزیں سب سے پہلے یاد رکھ لیجئے نمبر ایک جب بھی بچہ کوئی گلتی کرے تو اس کو ٹوکے اس کو ڈانٹے یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور اس ڈانٹنے اور ٹوکنے میں آپ لحاظ مت کر لیجئے محبت کا تخاظہ مت کر لیجئے اگر آپ نے محبت کی محبت کو سامنے رکھا کہ بچے کو ڈانٹنا نہیں ابھی چھوٹا ہے ابھی بچہ ہے تو یہ آپ کے آئندہ آنے واقع والے وقت کے لیے یہ آپ کے لیے بہت بری بات ہوگی بہت بری بات ہوگی بہت تکلیب دے اور آپ کے لیے نقصان دے ہوگا آج آپ بچے سے محبت کریں گے لیکن یہی محبت کل کے لیے آپ کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنے وہ بالے جان بنے یہ کل صدرنے والے بچے نے آج ہی ان کو صحیح راستے پر لگانا ہے سب سے پہلے گزارش ہے کہ جب بھی بچہ کوئی قدم جیسے برا لفظ زمان سے بولے فوراں ٹوک لیجئے اس پر فوراں ڈانٹ یہ اس کو کی آپ نے گلت کیا تو آئندہ اس بچے کو ذہن میں رہے گا کہ اگر میں نے یہ بات بولی تو ابو اور امہ مجھے مارے گی یا وہ ڈانٹ نبر کریں گے لہٰذا آپ دیکھ لیجئے آپ بچوں کو یہ کیا بولتے ہیں بچے جب کپڑے خراب کر دیتے ہیں بچے جب کپڑے خراب کر دیتے ہیں اور گندے کر دیتے ہیں ہم ان کو ڈانٹتے ہیں پھیڑتے ہیں اور دوبارہ وہ احتیاط کرتے ہیں کہ نہیں امی مجھے مارے گی ابو مجھے مارے گا لہٰذا جب ان چیزوں پر ہم ڈانٹتے ہیں تو اسلام کے معاملات میں ہم ان کو کیوں نہیں ڈانٹ اپٹ کر سکتے ہیں لہٰذا سب سے پہلی یہ گزارش یہ ہے کہ جب بھی بچہ برائی کرے کوئی بلد بال بولے تو فوراں ڈانٹے بچپن سے ہی اور اچھائی کرے اور اس پر شاباشی دے دے اس پر حوصلہ افضائی دے دیجئے یہ ان کے لیے بہت اچھا تربیت کا جو سلسلہ شروع ہو جائے گا یہی سے شروع ہو جائے گا یہ بہت اہم بات ہے دوسری بات بچے چیز مانگنے چیز جو نئے نئے چیز اشیاء مانگنے کے مطلب ان کے دل میں بہت جذبہ ہوتا ہے کہ یہ چیز بھی ہونی چاہے وہ چیز بھی ہونی چاہے تو اس میں آپ لحاظ رکھ لیجئے ہر بچے کی ہر ایک ڈمان کی بچہ بچہ ہے یہ وہ ایک عربی مغول ہے سبی سبی ولوکان ابن نبی بچہ بچہ اگرچہ یہ نبی کا بچہ ہو بچے کے اندر جو بچپنہ جو بچپن کی حرکتیں بچکنہ حرکتیں جو ہوتی ہیں یہ ہر ایک کے بچے میں ہوتی ہیں لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں تربیت کے سلسلے میں گزارش کرو آپ کے بس پیسے ہیں آپ امیر آدمی ہیں لیکن بچے کی ہر ایک ڈمان جلدی پورا مت کر لیجئے گا جلدی پورا مت کر لیجئے گا یہ میری گزارش ہے میری باتوں پر دھیان دے دیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول اچھا آپ کے بچے اچھے ہیں سماج میں تیرا بچہ اچھا رہے دیندار رہے سنجیدہ رہے باکردار رہے تو ان باتوں پر دھیان دے دیجئے میری گزارش ہے جب بھی بچہ کسی چیز کی ڈمانڈ کرے بھرائے مہربانی جلدی اس کی ڈمانڈ کو پورا مت کر لیجئے آپ کے پس پیسہ ہے ٹھیک ہے لیکن انہی پیسوں کی وجہ سے یہ بچہ بگڑ جائے گا جب آپ ڈمانڈ پورا کرے آج ایک چیز مانگے کل دوسری چیز مانگے پر سنتی ہے چوتھی چیز مانگے یہ مانگدہ رہے گا جو ہی مانگے گا تم فوراں اس کی ڈمانڈ کو پورا کر گے فوراں وہ چیز لا کر کے دے دوں گے بیٹے میں نے آپ ہی کے لیے کر لیا بیٹی میں نے آپ ہی کے لیے کہ مجھے کس لیے آپ ہی میرے آنکھوں کی تھندک ہے دل کا سکون ہے لہٰذا ٹھیک ہے آج آپ کے تھندک ہے لیکن کل یہی آپ کے لیے آپ کو رولانے کا ذریعہ بنی گئے کیونکہ یہ تربیت میں بگاڑ ہوتا ہے یہ بناوٹ میں بگاڑ ہوتا ہے جب بنیاد میں بگاڑ ہوگی تو بگاڑ آخر تک چلتا رہے گا جب جڑوں پر آپ کے کیڑے لگے تو سمجھنا یہ درخت ایک نہ جن سوک جائے گا اسی طرح میوے کے درخت کو جب جڑوں میں کیڑا لگتا ہے پھر مالک باگ جو ہوتا اس کو رونا پڑتا ہے کیونکہ میوے خراب ہو گئے یہی میوے بچے ہوتے ہیں یہی فول گلاب ہوتے ہیں یہی فول و گلاب بچے ہوتے ہیں لہٰذا ان کی بنیادی تربیت کا پورا پورا خیال رکھ لیجئے پورا پورا دیان رکھ لیجئے اگر آپ ان کو اتمنانے کلب بنانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی آنکھوں کی تھندک ان کو بنانا چاہتے ہیں اگر اپنے گھر میں ایک اچھا پرسکون پر محبت ماحول بنانا چاہتے ہیں تو بچوں کو شروعات سے تربیت کا لحاظ رکھ لیجئے اور میں دوسری بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ہر ایک ڈیمان بچے کی جلدی سے پوری مت کر لیجئے گا ہر ایک جو بھی مطالبہ کر رہے ہیں آپ پورا کر لیں گے جلدی مت ہاں دے دینا ہے ایک نمبر ایک جائز چیز دینا ہے نمبر دو جلدی نہیں جب مانگے دو بار دس بار پندرہ بار مانگے تب دے دیجئے تاکہ بچے کو بتا چلے گا کہ میرا ابو مجھے ہر چیز دینے کیلئے تیار نہیں دینا ضروری ہے کھیل کوت کا سامان دے دو کوئی گناہ نہیں ہے اچھی بات ہے میں نے پہلے بول دیا جائے دو لیکن یاد رکھ لو ہر ایک اگر آپ نے بچوں کو یہ عادت بنائی کہ جو چیز بچے اور بچیاں مانگتی ہیں آپ فوراں ان کی ڈیمانڈ کو پورا کر لیں گے ایک دن ایسا آئے گا اگر آپ نے کوئی ڈیمانڈ ان کی پورا نہیں کر لی یہ بچے بگڑ جائیں گے یہ بگڑنے کا ذریعہ یہ ہوگا اب آپ بچے کو عادت بنا لیجئے کہ ابو میری ڈیمانڈ جلدی پورا نہیں کریں گے تو بچہ مانگے گا نہیں اس کو پتا کہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوں گے ہاں آپ خود اپنی ذمہ داری جو آپ کی ہیں بچے بچے کے جو جائز کھیلنے کی چیزیں ہیں ان کو دے دیجئے یا کھانے پینی کی جو جائز چیزیں ہیں ان کو دے دیجئے لیکن ہر ایک ڈیمانڈ ہر ایک مطالبہ بچے کا پورا مرکہ دیجئے یہ دو چیزیں اور تین چیز تیسری چیز بڑی اہم وہ میں نے جو پہلی بھی بول دی اس کو میں ریپیٹ کر لوں گا خود گھروں میں نماز کا ماخول بنا اور تلاوت کا ماخول بنا اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر اذکار اور ان کی باتیں سننے اور سنانے کا ماخول بنا تاکہ آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں آپ ان کو کس طرح بھی لے جائیں گے یہ ادھر ہی جائیں گے اپنے گھروں میں آپ کو پتا ہے بچوں کو ہم کہتے ہیں بچے آپ کو یہ چیز پڑھنی ہے آپ کو وہ چیز پڑھنی ہے اس سکول میں جانا ہے اس سکول میں یہ چیزیں کرنی ہے اور ان کا ذہن آپ تیار کرتے ہو بچپن سے کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے وہ چیزیں بننا ہے تو بچے میں لگا رہتا ہے کہ میرے ابو کی یہ مرضی ہے میرے امی کی یہ مرضی ہے لہٰذا ٹھیک ہے وہ چیزیں دے دو لیکن آپ بچوں کو یہ بھی ذہن دے دو کہ جب بچہ نماز پڑھے اس کے موں کو چومو آپ اس کے پیشانی کو چومو جب بچہ بچی اچھیا کام کریں نیک کام کریں گے اچھی بات بولے گا آج ابتدائی مرحلہ تھا اس کا اور انشاءاللہ میری کوشش رہے گی ہمارے بچے اچھے رہیں تو میرے سامنے اس وقت ہمارے چھوٹے دو بچے ہیں ماشاءاللہ شیخ محمد عثمان اس کا نام ہے اب یہ عمر اس کی میرے خیال سے دس کے اندر ہی ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے کبھی بھی یہ کوئی چیزی چیز کا مطالبہ کرنے کا عہدی نہیں ہے حالانکہ یہ بھی بچہ ہی ہے میں سمجھتا ہوں میں بھی ایک انسان ہی ہوں لیکن میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جو تعلیمات ہیں جو ان کے اصول و ضوابط ہیں میں ان کو پڑھتا ہوں میرے پاس وہ چیزیں ہیں اور میں بچوں کو اسی تربیت میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں قرآن و سنت کی بے شمار جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ جہاں بچوں کا اور بچوں کی تربیت کا ذکر ہے لہذا ہمیں پڑھنا چاہے ضروری اور آپ دیکھ لیجئے یہ میرے سامنے فاطمہ ہے اور چھوٹے بچوں کی عادت موبائل لینے کی ہوتی ہے میں نے اس کو دو تین بار ازمایا جب میں نے اس کو دو دو تین تین دن کے لیے کبھی فون دیا ہے حالانکہ میں ان کو کوئی بری چیز اللہ بچائے گیم وغیرہ دیکھنے کی ان کو کبھی بھی عادت نہیں جب بھی موبائل لیں گے تو مدنی چینل کا وہ کیڑز چینل ہوتا ہے بچوں کا غلام رسول وغیرہ اس میں اچھ اچھے وہ اسلامی باتیں بتاتے وہ بھی کارٹون شکل کا ہے تو اس میں اچھ اچھ باتیں ہوتی تو میں ان کو کبھی جب دیتا ہوں تو ان کی عادت ایسی بنتی ہے پھر مانگتے رہتے ہیں موبائل مانگتے رہتے ہیں موبائل کہ مجھے موبائل دے تو میں فلانی چیز دیکھوں گا میں فلانی چیز دیکھوں گا لیکن یا بچی یہ فاطمہ بھی ایسی ہے یا یہ بچے لیکن میں فوراں میری عادت کی میں ان کو پھر زیادہ دیکھنے نیت ہے کبھی ایک دن دو دن ہفتے میں دس دن صرف وہی چیز لیکن میرا یہ تجربہ ہے جب میں نے ان کو دو دن یا تین دن لگاتا اور دیکھنے کے لئے فون دیا تو ان کو وہ جو ایک جس کو بولتے ہم اس کی عادت پڑ جاتی ہے پھر عادت ایسی پڑ جاتی ہے صبح بھی مانگے شام بھی مانگے رات کو بھی مانگے نہیں مجھے بھون دے دو تو یہ میرا تجربہ ہے لہذا یہ تو اچھی چیز ہے علاقہ اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے اچھے اخلاق سکھاتے ہیں دعا سکھاتے ہیں اسلام کی تعلیمات وہ سکھاتے ہیں اس میں اب آپ بتائیے جو کارٹون جس میں برائیاں ہیں جس میں فضول کہانیاں ہیں جس میں اللہ بچائے کیا کیا وحیات ہو کیا کیا بہیائی ہوتی ہے وہ کارٹون سسٹم وہی بچوں کو اس میں لڑائیا جگڑے وہ یہ تو وہ بچے دیکھتے رہتے ہیں رات و دن تو آج کل موبائل کے اندر گیمیں جو ہیں جو کتنی کتنی گیم آپ دیکھ لیئے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے رہتے ہیں موبائل پر گنڈوں دیکھتے رہتے ہیں لیکن ہمارا کیا ہے میری موجبانہ گزارش والدین سے بھی ہے خاص کر ہماری جو مائیں ہیں جب وہ بیزی لگتی ہے اپنے کام میں تو کہتے ہیں کہ لے جا بے موبائل لے جو بیلا بیٹے بیٹی کو بھی دے لے کرتے ہیں اس کو بیزی اسی کے ساتھ بچہ موبائل تو لے لیتا ہے بچہ گیم بھی خیلتا ہے ماں اپنے کام سے لگ جاتی ہیں ماں تو تھوڑی دیر کے لیے فارغ ہوئی جاتی ہیں لیکن وہ ماں نہیں سمجھتی ہیں کل دس دس سال کا بچہ پندرہ سال کا جب بچہ ہو جائے گا اسی طرح یہ یہ بری چیزیں دیکھتا رہے گا یہ گیم میں لگا رہے گا پھر اس کو صدارنا پھر میں اس کو لائن پر لانا یہ میرے لئے بہت کٹھن معاملہ ہوگا یہ بہت مشکل ہوگا لیکن اس وقت ماں نہیں سوچتی ہے اپنے کاموں میں لگے رہنے کے لیے فرصت کے لیے موبائل دیتی ہیں لے جاؤ کھیلو تب تک یا دیکھو تب تک یہ بچے کو تھوڑی دیر کے لیے بیجی تو کر دیتے ہیں لیکن یاد رکھیں گے ان کے میں نے اہم بتائی یہ آپ یاد رکھ لیجے بچے کے ہر ڈیمانڈ پوری مت کر لیجے اور آپ گھر میں اسلامی ماحول بنا دیجے بچے اس میں ڈھل جائیں گے انشاءاللہ یہ بھی نیک بن جائیں گے اور انشاءاللہ عزوجل آپ دیکھیں گے ہماری گزارش ہے انشاءاللہ آئندہ سلسلہ چلے گا ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ ہم وقتن فوقتن مختصر اوقات کے ساتھ آپ کی تربیت اور آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ہماری کوشش رہے گی اور انشاءاللہ لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ والدین کیوی سب سے پہلے اچھی تربیت ہو جب والدین بگڑے ہوں گے تو بچے کیسے صدر جائیں گے اسی لئے کسی بزرگ نے کہا یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر گیا باپ تو مر گیا دس سال بیس سال گیا کچھ دنوں کے لیے کچھ مہینوں کچھ سالوں کے لیے بچوں پر تکلیفیں تو رہتی ہیں لیکن بچوں کو بھی دنیا سے پھر جانا ہے دنیا چھوڑ کے چلا جانا ہے لیکن فرماتے ہیں اصلی یتیم وہی ہے جس کے بابا ماباپ ہیں لیکن ان ماباپ کو وہ تجربہ نہیں وہ تربیت نہیں کہ بچے کو صحیح راستے پر لے جائیں گے تو اس لئے سب سے پہلے ضروری میں ان بچوں کی آپ کو مثال دے رہا تھا کہ میں ان کی تربیت پر کما حقہ ہو یقین اتمنان رکھتا ہوں کہ یہ بچے ماننے والے ہیں انکار نہیں کریں گے خاص کر سات سال کے بعد یہ نماز گروہ لگے رہتے ہیں قرآن شریف کا ناظرہ مقمل ہے لہذا ضرورت اس بات کی ہے میں یہی بات اس لئے کہنا چاہوں گا کہ جب والدین اچھی تربیت والے ہوں گے جب والدین کے پاس مسائل ہوں گے مسائل کا پتا ہوگا حضور کی صیرت کے کچھ نہ کچھ نالیج کچھ نہ کچھ معلومات ان کے پاس ہو کہ بچوں کے سامنے کیسے پیش آنا ہے بچوں کی تربیت کیسے کرنے یہ چیزیں سب سے پہلے والدین کو سیکھنا بہت ضروری ہے تب ہی وہ بچوں کی صحیح تربیت کر پائیں گے لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں 95% سے زیادہ ہمارے گھر اب اسلامی تعلیمات سے سمجھو یتیم ہو چکے ہیں اسلامی تعلیمات ہمارے گھروں میں نہیں ہیں والدین کہاں سے سیکھیں ان کو کون پڑھائے لیکن ہماری گزارش ہم کوشش کریں گے آپ ہم سے جڑے رہیں انشاءاللہ کوشش رہے گی ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بچوں کی تربیت کے سلسلے سے انشاءاللہ سلسلے میں کچھ ہدایات کچھ نصیحتیں کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اب تک پہنچائیں گے تاکہ آپ سیکھیں آپ پڑھیں آپ سنیں اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اچھے راستے پر لے جائے یہ بچے فول ہیں یہ بچے دلوں کی اجمنان ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ دنیا میں بھی والدین کے کام آنی چاہے اور مرنے کے بعد بھی کام آنی چاہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت تندرستی عطا فرمائے ہمارے بچوں کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سے مدد مانگے اللہ سے دعا مانگے اپنے حبیب صلی اللہ عنہ کے صدقے اولیاء اللہ کے صدقے اور ان کے تفیل ہمارے بچے اور بچیاں نیک بنیں اور ہمارے گھروں کا ماحول دینی اور اسلامی بنیں میرے مولا ہم نے جو کہا اس میں کہنے میں اگر کوئی گلتی ہوئی الہی معاف فرما اور جن لوگوں تک یہ پیغام پہنچیں ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ